موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو انبشر نکوی کا سلام آپ کا ہوسٹ انبشر نکوی آج آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست پروگرم لے کے آیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیملی بانڈنگ کیا ہے فیملی بانڈنگ کا فائدہ کیا ہے فیملی بانڈنگ رکھنے سے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارننگ اچیومنٹ اور جو آپ کی کامیابی ٹارگٹ کو حاصل کرنا جو ہے اس سب کا ایک مین انسر مین گر کامیابی کا جو ہے وہ فیملی ہے آپ کی اور فیملی بانڈنگ ہے آپ کی اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ پروگرم سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل سکسیس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹفکیشن ملتی رہے اوکے گائز لیٹس سٹارٹ دا پروگرم دوستو آج کا یہ پروگرم جو ہے یہ ایک فیملی سے ریلیٹڈ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایسا گر ہے کہ آپ کچھ نہ کریں صرف وہ کر لیں جو آپ اپنی ماں کی گوز سے وہ کام جو آپ اب جب پیدا ہوتے ہیں تب ہی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ فیڈنگ تب ہی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ فیڈنگ جو ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس فیڈنگ سے آپ کیسے کامیاب ہوتے ہیں اس فیڈنگ سے آپ اچیومنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی ہوئی فیڈنگ سے آپ اپنے ٹارگٹ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے خواب کیسے پورے کر سکتے ہیں اپنے اردگرد ایک کمفرٹ سپیس کیسے بنا سکتے ہیں سٹے ٹیوڈ وی دس گائز پتہ کیا بات ہے دیکھیں میری ایک ابزرویشن ہے اور یہ میرا ماننام ہے میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ جو غربت جو ہوتی ہے نا غربت یہ رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے غربت رشتوں کو برباد کر دیتی ہے غربت فیملی بانڈنگ کو خراب کر دیتی ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں آپ کی زبان آپ کو تخت پر بٹھا دیتی ہے اور یہی زبان ہوتی ہے جو تختہ دار پر لے جاتی ہے آپ کو اور یہی زبان ہوتی ہے جو آپ کی فیملی کا شرازہ بکھیل دیتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ آپ کو ایکسٹرارڈی وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو نہیں بتا آپ کو پتا ہے یار لیکن آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ٹاپک کا حصہ ہے میرا چینل سکسیس ہے سکسیس کا سٹارٹ ہی ماں کی گوہ سے ہوتا ہے سکسیس کا سٹارٹ ہی آپ کی برت کے فرنباد ہو جاتا ہے جب آپ کو آپ کی فیملی اس کو تربیت دے رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی اس کی ٹریننگ وہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ جو ٹریننگ وہی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو ہم نے کیسے اڈاپٹ کرنا ہے یاد رکھیں ہم لوگوں کو ایک مسئلہ ہے ہم جو بھی شخص ہوتے ہیں وہ ہم اپنی فیملی کی کمزوری بنتے ہیں کیسی کمزوری مطلب کمزوری جب کوئی بندہ غریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے کمزوری بن جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے بردر ہوتز اور فیملی باقی جتنی ہوتی ہے اس کے لیے کمزوری یار ایک کمزور ہو گیا یار اندھی وہاں تو سان نقصان ہوں گا ہم اپنی فیملی کی طاقت کیوں نہیں بنتے ہمارے کندوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہے وہ کیا ذمہ داری ہے ہمیں یاد رکھیں اپنی فیملی کے لیے طاقت بننا ہے کیسے بنیں گے طاقت جب ہم اپنے ساتھ والوں کو اٹھائیں گے نا جب اپنے ساتھیوں کو اپنی فیملی بینڈنگ بانڈنگ سے مراد ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے جب ہم اپنے ان ساتھیوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کے آگے چلیں گے تو ہم تو آٹومیٹک ان سے بھی آگے ہوں گے جب ہم ان کو ایلیویٹ کریں گے وہ ہم کو آگے لے کے چلے جائیں گے اور ویسے بھی یاد رکھیں بزرگوں سے سنا ہوا ہے میں نے ابھی میں بابا جی کی مثال بھی دیتا ہوں اپنا درویش بابا تھے بابا مشیر حسین ان کی مثال بھی آگے بتاتا ہوں میں آپ کو انہوں نے کہا پتہ ٹوٹیاں بابا گل نو آنی آنے سٹینڈ بائی کر دو یاد رکھیں اگر آپ اپنے گھر سے سکھی ہیں اگر آپ باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں تو کام کرنے کے لیے باہر آپ کو سکون چاہیے پیس آف مائنڈ چاہیے آپ کو کوئی بک اپ کرنے والا چاہیے آپ کو سپورٹ چاہیے جس شخص کو فیملی سپورٹ نہیں ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کوئی بھی شخص باہر کام کے لیے جاتا ہے تھک ہار کے جتنا بھی دس گھنٹے بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے وینیور وہ باپیس آتا ہے اس کو ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو مجھے بک اپ ملے گا سپورٹ ملے گی سکون ملے گا اگر اس کو گھر میں سکون نہیں ہے کسی وجہ سے نچاکی کی وجہ سے یہ بڑا ایمپورٹن ٹوپک ہے یاد رکھنا یہ چھوٹی چیز نہیں بتا رہا میں آپ کوئی گر نہ سیکھیں کوئی گر نہ سیکھیں صرف یہ کر لیں کہ اپنی گھر میں سکون رکھیں آپ آدھے کامیاب ایسے ہی ہیں آپ جب گھر میں آتے ہیں آپ کو سکون ملے کوئی لڑائی جگڑے نہ ہو نچاکیاں نہ ہو تو آپ کا گھر میں مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے پیس آف مائنڈ کے لیے آپ کل کے لیے دوبارہ ریڈی ہو جاتے ہیں جب کل کے لیے آپ دوبارہ ریڈی ہوتے ہیں تو آپ اس سے پہلے سے زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں پہلے سے زیادہ کام کرتے ہیں بابا جی نے مجھے بتایا کہتے ہیں بیٹا اسی زمن میں کہتے ہیں کہ دو شیر تھے وہ دو شیر تھے تو ایک بڑا تھا ایک جوان تھا دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی لڑتے رہتے تھے جھنڈ میں جتنے باقی شیر تھے وہ جوان شیر کو سپورٹ کرتے تھے کہتے ہیں بڑا شخص ہم نے اس نے ہمیں کیا دینا ہے آج کل کا معاشرہ ہے نا تو وہ کیا ہوا کہ ایک وقت تھا ایک دن آیا کہ بڑے شیر کو نا کوئی بیس پچیس کتے جو ہے نا وہ چمڑ گئے اس کو نوچنا شروع ہو گئے جب اس کو نوچ رہے تھے تو وہ بولتا تھا چنگارتا تھا لیکن اس کی چنگار کے اوپر نہ تو کوئی پاس آیا اور نہ کتے ڈرے کتوں کو بھی پتا تھا کہ آپس میں نچاکی ہے ٹھیک ہے نا وہ جو شیر جوان شیر تھا وہ چنگارتا وہاں آیا فول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جیسے اس نے آکا چنگارا ہے جیسے جو بھی ہے وہ فون کتے تتر بھتر وہ بھولا شیر بچ گیا ہے وہ ساتھ جوان شیر آئے بھاگے یار اسی تے انہوں بچایا نہیں اس لیے نہیں بچایا ہم نے کہ یہ تیرا تیرے ساتھ اس کی بنتی نہیں اس نے کہا نہیں بنتی تو پھر کیا ہو گیا میری برادری ہے نا میری فیملی ہے اس کو میں نہیں بچاؤں گا تا کون بچائے گا لڑائی ہم دونوں کی آپس میں ہیں ہماری لڑائی کا فائدہ کتے کیوں اٹھائیں چند ساتھوں کے لیے میں بڑا سپارٹ ہو گیا اور سوچا اور واقعی یہ نتیجہ میں نے اخص کی ہے جس کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ افسرار تھا کہ فیملی بانڈنگ کو ہمیں یوں لیکچر دیں انشاءاللہ اور لیکچر آئیں گے بقاعدہ آج تو صرف یہ بابا جی کی مثال کے لیے بتانیے آپ کو اور لیکچر آئیں گے فیملی بانڈنگ کے لیے کیونکہ یہ بیسک ہے آپ کی کامیابی کی کنجی بیسک کنجی آئیے یہ بیسک گر ہے جو ہر بندے کے اندر چھپا ہوا ہے بس وقت کے ساتھ تدیل ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اپنی لائیوں کا فائدہ باہر والوں کو نہ دیں آپ کی فیملی میں کوئی فائٹ ہے تو اس کا فائدہ باہر والے نہ اٹھائیں دین آپ جس بھی سیکٹ کو ڈیلیل کرتے ہیں اس سیکٹ میں اگر کوئی آپس میں ڈیسپیوٹ ہے تو باہر کوئی دوسرا دیان والا آپ کا فائدہ نہ اٹھائیں دین پاکستانی ہے تو پاکستانی آپس میں کٹھے رہیں آپ کا فائدہ کوئی دوسرا نہ اٹھائیں ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا فائدہ کتے اٹھائیں اپنے آپ کو تدیل کریں اتفاق کے ساتھ رہیں چھے ساتھ لکڑیاں بچپن میں سنا تک کٹھی رہتی ہیں تو سیو ہیں اگر ایک بھی لکڑی قراب ہو جاتی ہے تو سب وہ ٹوٹر بھتر توڑ دیتے ہیں اتفاق میں برکتہ یاد رکھیں ٹھیک ہے گائز اگر آپ کو یہ میرا پروگرم اچھا لگے تو اس پروگرم کو لائک کریں اور کمنٹ کریں کیونکہ کمنٹس جو ہے وہ میری موٹیویشن ہے اگر آپ کو یہ پروگرم نہیں بھی اچھا لگا تو یاد رکھیں اس کے اوپر دھیر سرے بروگرم آئیں گے فیملی بانڈنگ کے اوپر کیونکہ فیملی بانڈنگ جو ہے یہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہے مین کنجی ہے سب سے بڑی کنجی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتی ٹوکے گائز سٹے ٹون ویڈس اپنے ہوسٹ مبشن نکیوی کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی